آپ کو جو میں نے سمجھانا ہے وہ بتانا ہے کہ پینک اٹیک جو آپ کی بیماری ہے یہ ہوتی کیا ہے پینک اٹیک کا حضور ترجمہ ہے اندیکھا خوف ایک ایسا خوف جو آپ کو نظر تو کوئی نہیں آتا لیکن شدید پریشانی میں اطلاع کر دیتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی جان نکال دے گا ابھی زندگی ختم کر دے گا اب آخر ایسا معاملہ ہوتا کیوں ہے انسان کے اندر آخر ایک تم ایسی کیا تبدیلی آجاتی ہے جس کے وجہ سے یہ کیاپیت اس کی پیدا ہو جاتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہمارا نظام چلا رہا ہے ایسے ہی یہ دماغ ہمارے پورے جسم کا نظام چلا رہا ہے اگر اس میں تھوڑے بہت اس کے اندر جو معاہد کیمیکل ہوتے ہیں تھوڑے بہت بھی اوپر نیچے ہو جائیں تو سارے جسم کا نظام اوپر نیچے ہو جاتا ہے اب کسی بندے کے ہاتھ کامپیں گے کسی کی تھڑکن دیس کسی کو بے چینی کسی کو گبراہٹ کسی کو تھنڈے کسی کو لگے گا ایک دم سانس رکتا ہے کسی کو لگے گا جیسے ایک دم ابھی جان نکل جانی ہے زندگی ختم ہو جانی ہے لوگ کئی دفعہ کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کلمے پڑھتے ہیں ہمارے پاس شعر پہ آسات پہن جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سب آپ کو کیا ہوا وہ کہتے ہیں میرا جانی کا ٹائم آگیا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا یعنی بندے کو لگتا ہے اب جان نکل گئی اب زندگی ختم ہو گئی اب دل کا ٹیک ہو گیا اب فالش کا حملہ ہو گیا اب کچھ ہو جانے اور آپ کچھ ہو جانے اب اس بیماری کی ایک تو مریض بچارہ خود تکلیف اور پریشانی میں سے گزر رہا ہوتا ہے اوپر سے اس کے گھر والے فیملی والے خامدان والے کوئی آپ کو کہے گا وہم کرتے ہیں کسی نے آپ کو کہنا اٹینشن لی ہے اور کوئی تو ایسے بھی مل جائیں گے لئے مریض کو کہتے ہیں یہ ڈراما کر رہے اسے ہی کچھ نہیں حتیٰ کہ آپ اپنی جدہ جو کہہ رہے ہو آپ سو فیصد سچی ہو آپ غلط نہیں کہہ رہے لیکن مسئلہ یہ ہے یہ پینک اٹیک کی بیماری ہوتی ایسی ہے جس میں آپ کے بس میں نہیں ہوتا اس کو روپنا کیا وجہ ہے کہ آپ خود اس کیفیت کے اس مسئلے میں سے نہیں نکل گاتے یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے کسی انسان کو یہ سلائش نہیں دی کہ جس وقت آپ کی ایسی کیفیت ہو رہی ہو دم بھٹ رہا ہو دھڑکن تیز ہو بیچینی ہو گبرات ہو تو آپ یہ کہیں کہ میرے دماغ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فوراں میری دھڑکن ٹھیک کر دو میری گبرات ٹھیک کر دو میری بیچینی ٹھیک کر دو یہ کوئی جادو بھی چھڑی تو نہیں ہے کوئی ریبورٹ کنٹرول کا بٹن تو نہیں کہ آپ نے دبایا ٹھیک ہو گئے جب نہیں ٹھیک ہوتا آپ اندھا اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی شاید سمجھ بھی نہیں آ رہی کسی کو اور یہ خدا نخواستہ ہے بھی بڑا خطرنا اب اس بیماری کی اچھی بات کیا ہے پینک اٹیک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس بیماری کے ساتھ خدا نخواستہ زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کسی کو دل کا ٹیک نہیں ہوتا کسی کو فانش کا عملہ نہیں ہوتا یہ مریض کا ذرا بھر بھی نقصان نہیں کرتی تو پھر کرتی کیا پریشان کرتی ہے اور شدید پریشان کرتی ہے وہ بیچارہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی تیزرے کے پاس کبھی کوئی ٹیسٹ کرا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی ٹیسٹ کرا رہا ہوتا ہے دو باتیں آپ نے پینک اٹیک کی زندگی بھر یاد کرتی ہیں ایک کس کا ٹائم کوئی نہیں ہوتا یعنی صبح او دوپہ شام رات کسی بھی ٹائم میں ہی پینک اٹیک شکل ہو سکتے ہیں کسی بھی شنز میں دوسرا یہ شکلیں بدلتا رہتا ہیں یعنی کبھی ظاہر ہوگا گبرہات کی صورت میں کبھی پیچائے نہیں کبھی تھنڈے پسینے کبھی سانس رکنا کبھی پٹھوں میں بچاؤ کبھی لگے گا جسم میں سے بھی جان نکل گئی طاقت ختم ہوگی جسم میں رنگ برنگی دھیر ساری علامات آ رہی ہوتی ہیں سو یہ دو چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ایک دم آپ کی کیفیت بدلتی ہے یہ کسی ٹائم بھی بدل سکتی ہے لیکن اس میں خطرہ آپ کی زندگی کو آپ کی جان کو وہ گوئی نہیں ہوتا ایک اچھی بات اس بیماری کی کیا ہے ہماری کتابیں لیتی ہیں اس بیماری کے بارے میں ایک پہلی لفظ اور پہلی لائن کہ یہ ایک معصوم مرض ہے جس نے آپ کا کوئی رقصان نہیں کرنا ڈاکٹر کے لیے ایک معصوم ترین مرض ہے کیونکہ ہمیں تو بتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہونا اور مریض کے لیے خطرنات ترین مرض ہے اس کی تو جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اب کچھ ہو گیا اب خدا نکھاستہ میری زندگی چلی گی اگلی مزدار بات اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے پچاس ٹیسٹ کرا لیں آپ ایکسری کرا لیں خون کے کرا لیں پشاپ کے کرا لیں دماغ کے کرا لیں سیٹی سکین کرا لیں دل کی ایسی جی کرا لیں جو کچھ کرا لیں ٹیسٹ سارے ٹیک نکلیں گے صرف آپ ٹیک نی ہوگی میرے رہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ مریض بچارہ کہتا ہے ڈاکٹر سب یہ کس طرح کا مرض ہے کہ میں جو ریپورٹیں کرا لاتا ہوں وہ کہتے ہیں میں ٹیک ہوں تو میں ٹیک کیوں نہیں ہوتا اور آگے سے جب وہ آپ ڈاکٹرز کو جا کے دکھاتے ہیں ڈاکٹر آگے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مشینیں جھوٹ تو نہیں ہوتی مشینیں بتا رہی ہیں آپ سوفیسر ٹیک ہوتے اس کا مرض ہے ٹیک ہو اور مریض بچارہ آگے سے بس یہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ جناب میں مشینوں کا کیا کروں مشینیں کہتے ہیں بے شک میں ٹیک ہوں میرا حال تو وہی کا وہی ہے تو اصل میں یہ ایک وقتی طور پر آپ کی ذہنی کیفیت بدلنے کا نام ہے جو آپ کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لیتی ہے کہ بس کچھ ہو جائے گا اور ہونا کبھی کچھ نہیں ہوتا آخری اور سب سے کام کی چیز اس میں جو سمجھنے والی ہے کتابیں یہ لیتی ہیں کہ تقریباً ہر شخص اس مرض کا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کیک ہو جاتا ہے کیسے کیک ہو جاتا ہے اس طرح سے کیک ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر مریض کو جب اس بات کی سمجھ آجاتی ہے یہ بیماری بگاڑ تو کچھ نہیں سکتی بس وقتی طور پہ ایک دم اس کیفیت میں لے جاتی ہے اور اس کے بعد میں نکل آجاتا ہوں سو آہستہ آہستہ جب مریض کو اس بات کی سمجھ آجاتی ہے کہ خطرناک مرض نہیں جان لے گا نہیں اس سے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں گے وہ ماشاءاللہ اس سے نکلنا شکل جاتا ہے ڈاکٹر کے طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آپ کو صرف دو گولیاں دینی ہے ان کا یہ مقصد ہے کہ بار بار یہ ڈاکٹ جو آپ کے اندر ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں اور ایک گولی ہمیشہ آپ نے آپ کو دینی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے پاس کو رکھنی ہے جب کبھی آپ اس طرح کی کیفیت میں ہو آپ نے فورم جیب سے نکالی کھالی دن میں ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے دو دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تین دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو دوبارہ بھی آپ دے سکتے ہیں سو کچھ ہی عرصے میں بندے کو خود بخود جب یہ احساس ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس مرض بھی سمجھ آ جاتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خطرناک نہیں جان لے وہ نہیں وہ ماشاء اللہ اس میں سکتے ہیں تو یہ آپ کی نماری ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے نام اس کا کیا ہے پینک اٹیک اور اردو ترجمہ ہے اندیکھا خوف